سردیوں کا سیزن ہے اور جو کریشیا لورز ہوتے ہیں وہ سردیوں میں کریشیا ورک ضرور کرتے ہیں اس میں بچوں کے سویٹر بڑے سویٹر سوکس کیپس اور اس طرح کی بہت سی چیزیں بناتے ہیں اسی طرح میں نے یہ بیوٹی فل جو ہے وہ لیڈیز جرسی مرٹی کلرز میں بنائی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید ہے آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت لیڈیز جو ہے فری سائز اس کی جو ہے جرسی بنائی گئی اور بہت ہی خوبصورت پیٹرن ہے تین کلرز کا میں نے یوز کیا ہے آپ ایک کلر میں بھی بنا سکتے ہیں دو کلر کو بھی یوز کر سکتے ہیں فور پلائی والی ونٹا وول ہے اور فائف ایم ایم کا کوریشیا رکھا ہے آپ بھی دیکھ کر بتائیں کہ یہ کیسی لگ رہی ہے اور کلر کمبینیشن کیسا ہے تو آئیے اس کا کمپلیٹ ٹیٹوریل شروع کرتے ہیں جو کیا گیا ہے ون ٹوانٹی چین رکھیں اس کے بعد جو ہے وہ ڈبل کوریشیا کے ساتھ اس اگر آپ بڑا سائز بنانا چاہ رہے ہیں تو شروع پہی آپ ون ٹوانٹی سے بڑھا کر ون ٹھرٹی چین رکھ سکتے ہیں لیکن یہ پرفیکٹ سائز ہے ون ٹوانٹی چین کے ساتھ اور جو ہک ہے وہ میں یوز کر رہی ہوں پانچ نمبر کا سٹیل والا ہک ہے دوسرا جو ہوتا ہے ربڑ والے جن کی بیک ہوتی ہے وہ میرے سے اس پر گرپ نہیں ہو رہی تھی تو میں یہ ہی یوز کرتی ہوں تو اسی سے ہم یوز کریں گے اس طرح ہم یہ دیکھیں بیچ میں سے تھریڈ نکال کے ہم چین بناتے چلے جائیں گے ون ٹوانٹی چین بنا کے تھری جو ہیں وہ آپ نے ہائٹ کی بنانی ہے یعنی ون ٹوانٹی چین آپ نے پہلے راؤنڈ میں بنانی ہے نیو لرنر کے لیے میں چین بنانا سکھا رہی ہوں اور یہ اندازہ تین پہ میں آپ کو یہ پیٹرن سکھا رہی ہوں ٹوانٹی چین پہ تو آپ نے جو ہے وہ ون ٹوانٹی چین ہی بنانے ہے اور تھری جو ہیں وہ ہائٹ کے رکھ کے تو اس کو کرنا ہے اب ہم کیا کریں گے فور میں اس طرح ڈبل کوریشیا بنائیں گے یوں لاک کر اور اس کو بائیڈ کینسلیں گے تین لوپ ہمارے پاس بنیں گے پہلے دو کو بائیڈ نکالیں گے پھر اس طرح دو کو تو ہمارا ڈبل کوریشیا ایک بن جائے گا جو فرسٹ راؤنڈ ہے اس میں ہم ہک کے اندر بول کو لے کے تو چین کے اندر سے گزار کر اس طرح ہمارے پاس تین لوپ آ جائیں گے اور ان کو دو دو کر کے ہم گزار لیں گے تو ہمارا ڈبل کوریشیا بنتا چلا جائے گا اس راؤنڈ میں سمپل ہم نے ون ٹوانٹی جو ہیں وہ ڈبل کوریشیا بنانے ہیں تو آگے تھرڈ راؤنڈ آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح بنایا جائے گا ڈبل کوریشیا جن کو نہیں پتا وہ پہلے پریکٹس کیا کریں اور پھر پروچیکٹ شروع کیا کریں یہ دیکھیں اس طرح آپ کا سارا جو ہے وہ راؤنڈ اسی طرح کمپلیٹ ہوگا یہاں پر میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں سب سے پہلے چین بنائے ہیں پھر ہم نے ون ٹوانٹی جو ہیں وہ سمپل ڈبل کوریشیا بنائے ہیں جو تھرڈ راؤنڈ ہے اس میں ہم نے فائف میں جو ہے وہ دو ڈبل کوریشیا بنانے ہیں یعنی ایک ہی چین میں ہم نے یہ دو بنائے ہیں آپ کاؤنٹ کریں ون ٹوان 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 � یعنی ایک ہی چین میں ہم دو ڈبل کوریشیا ڈالیں گے 5 کاؤنٹ کر لیں اور 6 میں جو ہے وہ 1 2 3 4 5 اور یہ 6 6 میں ہم نے دو ڈال دی ہے اسی طرح یہ پورا راؤنڈ کمپلیٹ ہو جائے گا اب جو اس کے بعد جو 4 راؤنڈ ہے اس میں ہم کوئی بھی جو ہے انکریز نہیں کریں گے بلکہ جتنے بھی ہم نے بنایا ان سب میں سمپل اسی طرح ڈبل کوریشیا بڑھنا لیں گے اس کے بعد جو یہ والا راؤنڈ ہے اس میں ہم 7 پر بڑھائیں گے اس کے بعد میں نے دو راؤنڈ اور بڑھائے تھے کیونکہ جرسی کا جب میں نے پیٹرن بنایا تو مجھے وہ چھوٹی لگ رہی تھی یعنی وہ اس کا چس سائز کم بننا تھا تو آپ نے جب انکریز کرنا ہے جس میں ہم نے کوئی بھی نہیں بنایا آپ اسی میں 7 میں بنا لیں اسے نیکسٹ رو میں 8 میں بنا لیں تو آپ کے یہ جو ہیں 5-6 لائنز آ جائیں گی لیکن میں نے دو لائنز اور آگے بنائی تھی اب ہم یہاں سے پیٹرن شروع کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نئے کلر کا تھریڈ ہے وہ یوز کرنے والے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسے یوز کرتے ہیں یہ جو ہے ہاف اس کو بننا ہے جو لاسٹ والا ہم بنیں گے اور اسی سے دھاگے کو بیچ میں ملا لیں گے ہاف ہاف بن کے تو اسی کو بیچ میں ڈال کے تو بنائی شروع کر لیں سیمپل تین چین جو ہیں وہ ہم ہائٹ کے لیے بنائیں گے یہاں پہ دیکھیں پہلے دھاگے کو اس طرح اٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم تین چین جو ہیں وہ ہائٹ کے لیے بنائیں گے اس کے بعد جو فرسٹ میں ہوگا وہاں پر ہم ایک سیمپل ڈبل کوریشیا بنائیں گے یہ جو تین ہے یہ ہائٹ کے لیے بنائیا گیا اس کو ہم ڈبل کوریشیا کاؤنٹ نہیں کریں گے جرسی کو ٹرن کر کے ہم اس طرح یہ ہے جو فرسٹ میں ڈبل کوریشیا بنائیں گے اوپر ہمارے پر تین لپ آ جائیں گے پہلے دو کو نکالیں گے اور پھر ہم دو کچھ طرح نکال کے ہمارا ایک ڈبل کوریشیا بن جائے گا اب دو چین جو ہے ہم نے چھوڑی ہیں اور اس کے بعد ایک ڈبل کوریشیا سمپل بنایا ہے پھر دو چین بنائی ہیں اور یہاں پر ہم ایک اور جو ہے وہ ڈبل کوریشیا بنا رہے ہیں اسی میں ہم نے دوسرا ڈبل کوریشیا بھی جو ہے وہ ڈالنا ہے تو پوری رو جو ہے یہ اسی طرح بنیں گی دو لائنز میں جو ہے یہ اس کا پیٹرن کمپلیٹ ہوتا ہے تو اسی طرح ہم بناتے چلے جائیں گے دیکھیں یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب پھر ہم دو چین کو چھوڑیں گے اور تھرڈ میں جو ہے وہ پہلے ایک ڈبل کوریشیا بنائیں گے پھر دو سمپل چین بنائیں گے پھر اسی میں ڈبل کوریشیا بنائیں گے تو اسی طرح ہم یہ پورا پیٹرن بناتے چلے جائیں گے پوری لائن کمپلیٹ ہو چکی ہے بلیک کلر سے اور دیکھیں یہ والا ویسے تو یہاں پر یہ بلیک کلر بہت خوبصورت لگ رہا ہے لیکن جو ہے بعد میں جب میں نے اس میں پیٹرن بنانا شروع کیا تو بالکل بھی پرومیننٹ نہیں ہو رہا تھا اس وجہ سے مجھے کلر چینز کرنا پڑا بلیک کلر ہٹا کر میں نے لیمن جیلو جو ہے وہ استعمال کر دیا اور یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اس راؤنڈ میں ایٹ پر جو ہے دوبارہ سے انکریز کیے ہیں یہ یہاں پر اور اس سے نیکس لائن ہے اس میں سمپل میں نے ڈبل کوریشیا یعنی ہر ایک میں ایک ڈبل کوریشیا بنائے تو اب ہم شروع کرتے ہیں پیٹرن بنانا اور یہ دیکھیں ہم تین اسی طرح سیم جو ہیں وہ تین چین بنائیں گے سمپل ہائٹ دینے کے لیے یہ دیکھیں یہ ہم نے چین بنایا اور سب سے پہلے جو ہم نے ڈبل کوریشیا بنائے تھا اس کو ہم فرنٹ پوسٹ کی طرح یہ اٹھا لیں گے پیچھے سے کوریشیا علا کر اور پھر سمپل جو ہم ڈبل کوریشیا کی بنائی کرتے ہیں اسی طرح کر لیں گے اب ہم سمپل دو جو ہیں وہ ڈبل کوریشیا یہاں پر بنائیں گے وان اور یہ ڈو اب نیکسٹ کیا کریں گے دو ہم چین بنائیں گے دو ہم چین بنائیں گے پھر دو سمپل ڈبل کوریشیا اور جو لاس والا نیچے والی رو کا جو ڈبل کوریشیا تھا اس کو ہم فرنٹ پوسٹ کی طرح اٹھا لیں گے یہ بڑا پیارا سا فلاور بن سائے گا دیکھیں یہاں پر دو ڈبل کوریشیا سمپل ہم اس میں جو نیچے ہم نے چین بنائی تھی اس میں ڈال رہے ہیں اور یہاں پر یہ والا جو ہے وہ سمپل فرنٹ پوسٹ کی طرح اٹھا لیں گے اسی طرح یہ پوری رو جو بنتی چلی جائے گی ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں سب سے پہلے ہم فرنٹ پوسٹ بنائیں گے اس کے بعد دو سمپل ڈبل کوریشیا ڈالیں گے پھر دو چین دو ڈبل کوریشیا اور فرنٹ پوسٹ تو یہ ہمارا ایک جو ہے وہ فلاور بن جائے گا پتہ بھی کہہ سکتے ہیں فلاور بھی کہہ سکتے ہیں تو اسی طرح یہ ہماری پوری لائن بنے گی اگر تو آپ دو کلر یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو یہی جو کلرز ہیں ان کو روپیٹ کرتے چلے جائیں اور اگر آپ ایک اور ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک اور کلر ایڈ کر سکتے ہیں میں نے جو ہے وہ تین کلرز ایڈ کی ہیں اس سے جو نیکسٹ لائن ہوگی وہ بھی اسی طرح بنے گی جو درمیان میں دو ہم نے چین بنائی ہیں یہاں پر ہم سمپل ڈبل کوریشیا دو چین اور ڈبل کوریشیا والا پیٹرن کریں گے یہ دیکھیں اس طرح یہ ڈیزائن بنے گا اور پوری لائن کمپلیٹ کر کے بلکہ دو لائنز کمپلیٹ کر کے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ یہ کس طرح لگ رہا ہے اور پھر نیکسٹ لائن میں ہم کس طرح انکریز کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر میں دو لائن دو کلرز کے ساتھ بنا چکی ہوں سیم پیٹرن کے ساتھ کچھ بھی انکریز نہیں کیا نیکسٹ جو ہے پنک سے جو ہے وہ ہم انکریز کریں گے اور آپ چاہیں تو یہاں پر انکریز کر سکتے ہیں تین چین بنا سکتے ہیں یا دو ہی چین کے ساتھ آپ بڑھا سکتے ہیں تو میں نے اس رو میں دو ہی چین بنائی تھی لیکن نیکسٹ میں میں نے تین بنا دی تھی یہاں پر یہ دیکھیں سیمپل اسی پیٹرن کی طرح ہم نے جو ہے وہ بنانا ہے یہاں پر ہم سیمپل ڈبل کوریشیا پھر اینڈ میں جو ہے یہاں پر یہ درمیان میں جو جگہ ہے یہاں پر ہم ڈبل کوریشیا بنا کے دو چین اور سیمپل اسی میں ہم ڈبل کوریشیا بنا دیں گے سیمپل ہم ٹرن کریں گے تین چین بنائیں گے اور فرنٹ پہ جو ہے وہ پہلا جو ہے وہ ہم سیمپل ڈبل کوریشیا جس طرح بناتے ہیں اسی طرح بنائیں گے نیکسے ہم پیٹرن شروع کریں گے سب سے پہلے کو جس طرح ہم فرنٹ پوسٹ کی طرح لیتے ہیں فرنٹ پوسٹ لیں گے پھر تین آپ یہاں پر دیکھیں یہ اور سے دیکھئے گا کہ یہاں پر ہم تین جو ہے وہ ڈبل کوریشیا بنائیں گے اسی راؤن میں انکریز ہوگا اس کے بعد کہیں بھی انکریز نہیں ہوگا تو ہم تین جو ہیں وہ سیمپل ڈبل کوریشیا بنائیں گے پھر دو چین پھر تین ڈبل کوریشیا اور پھر ہم فرنٹ پوسٹ جو ہے وہ بنا لیں گے یہ دیکھیں ہاں پہ ہم تین ڈبل کوریشیا اور اینڈ پہ فرنٹ پوسٹ تو یہ ہمارا بن جائے گا اسی طرح ہم ہر میں بناتے چلے جائیں گے یعنی ہر جو ہم نیچے پیٹرن بنا رہے تھے اسی پیٹرن میں ہمارا ایک ایک یعنی دو ہر میں دو انکریز ہوں گے یعنی جہاں پر ہم دو رکھ رہے تھے وہاں پر اب ہمارا تین تین ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ڈبل کوریشیا بن گیا اب نیکس میں پھر اسی طرح پہلے کوریشیا پھر دو چین پھر تین ڈبل کوریشیا اور پھر فرنٹ پوسٹ اسی طرح یہ جو ہے وہ لائن بنے گی تین ڈبل کوریشیاں آرم ہول کا حصہ بھی جو ہے وہ ایک ساتھ بن رہا ہے تو ہم جو ہے سب کو کمپلیٹ کر لیں گے یہ جو ہے تقریباً ساڑھے آٹھ انچ بن چکے ہمارا یوک کا سائز کمپلیٹ ہو چکے تو اب ہم آرم ہول جو ہے وہ الگ کریں گے کس طرح الگ کریں گے آگے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ جو میرے پاس پتے بنے ہیں آپ بھی کاؤنٹ کر لیجیے گا سیمٹی بنے ہیں تو اتنے ہی بنانے ہیں آپ نے اور اب ہم اس کو الگ کریں گے یہیں سے ہم کاؤنٹ کریں گے آرم ہول کا حصہ تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ ٹین کو الگ کریں گے یہ فرنٹ کا جو ہے ٹین فرنٹ کا ہوگا سے آگے جو ففٹین ہے یہاں پر ہم مارکر لگا لیں گے ٹین کو کاؤنٹ کر کے پھر ہم آگے ففٹین کاؤنٹ کریں گے اور ففٹین کو کاؤنٹ کر کے سکسٹین کے میڈ میں ہم جو ہے مارکر لگا لیں گے اور ہمارا آرم ہول ایک سائٹ کا الگ ہو جائے گا یہ دیکھیں ففٹین کاؤنٹ کر کے سکسٹین میں ہم یہ یہاں سے الگ کر لیں گے اس طرح تو یہ ہمارا ایک ہارم ہول الگ ہو گیا اب اسی طرح ہم دوسری سائٹ سے کریں گے سب سے پہلے جو یہ ہماری بیک سائٹ آئے گی اور یہاں سے اب ہم ٹین کاؤنٹ کریں گے سب سے پہلے فرنٹ کا ہاف تھری فور فائل سیکس سیون ایٹ نائن ٹین یہاں پر ہم مارکر لگائیں گے ٹین کے میڈ میں لگائیں گے اور پھر ففٹین کاؤنٹ کر کے سکسٹین کے میڈ میں لگائیں گے تو دوسری سائٹ آرم ہول ہمارے پاس جو ہے وہ الگ ہو جائے گی یہ ہمارے پاس ففٹین آ چکے ہیں اور یہ سکسٹین کے درمیان میں دوسرا بھی آرم ہول ہمارے پاس الگ ہو گیا تو اب ہم نے آرم ہول کو لگ کر دیا ہے تو اب ہم یہاں پر پیٹرن نہیں بنائیں گے بلکہ فرنٹ اور بیک کا بنائیں گے بیک پہ اب ہمارے پاس ٹونٹی ہوں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے بیک پہ ٹونٹیز آنے چاہیے ٹین ٹین آگے ہو جائیں گے ففٹین ففٹین سائٹ پہ اور ٹونٹی بیک سائٹ پہ نیکس لائن کے لیے جب ہم کلر چینج کریں گے تو اسی طرح ہم ہاف پون کے تو نیکس جو ہے وہ نیا کلر لگانا چاہ رہے ہیں اسی کا جو ہے وہ ایڈ کر لیں گے یہاں پر دیکھیں اسی طرح میں نے جو ہے وہ کلر سائٹ کی ہیں تین چین بنائیں گے اور جو پہلا ہے وہ دبل کریشیا سیمپل جس طرح ہم بناتے ہیں اسی طرح ہم سیمپل دبل کریشیا بنائیں گے اب کیا کریں گے یہ جو درمیان میں ہم نے نیچے پیٹرن میں ہے اس میں ہم اسی طرح سیمپل دبل کریشیا تین چین اور پھر دبل کریشیا تو جو ہم نے ٹین کاؤنٹ کر کے الگ کیے تھے اسی طرح یہ ٹین ہم بون لیں گے جہاں تک ہم نے مار کیا تھا وہاں تک یہ ڈیزائن بنا چکی ہوں اب جو نیکسٹ پارٹ ہے یہ پیک کا یہاں پر ہم سیم اسی طرح بنائیں گے یہ آرمول کا ہم نے نہیں بننا اس کو ہم نے علاق کر دیا تو یہاں سے سیمپل اسی طرح اسی پیٹرن کی طرح دبل کریشیا دو تین چین اور پھر دبل کریشیا اسی میں بیک کا بون کے ہم نیکسٹ مارک تک جاتے ہیں اور وہاں سے پھر ہم دوسرا آرمول الگ کریں گے یہاں تک بیک کا بنا چکی ہوں یہاں پر یہ ففٹین اور یہ ٹین اور یہاں پہ ہم اس طرح چوائن کر لیں گے اور آرمول دوسرا بھی ہمارا الگ ہو جائے گا سیمپل اسی طرح بہت آسان ڈیزائن ہے مشکل نہیں ہے صرف تھوڑا سا سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے ایک دفعہ آپ کو ڈیزائن کی سمجھ آگئی تو پھر آپ کے لئے بلکل بھی مشکل نہیں ہے بہت آسان ڈیزائن ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے سیزن ختم ہونے سے پہلے پہلے ایک دفعہ آپ یہ لازمی ٹرائے کیجئے گا یہاں پر دیکھیں تین چار لائن بیک کی اور فرنٹ کی میں بنا چکی ہوں جو آرم ہول ہیں وہ الگ ہول سے نیچے کا حصہ الگ کرنے کے بعد میں نے اس کی ٹویل لائنز بنائی ہیں اور جو گلے سے لے کر نیچے تک اس کی لیندھ ہے وہ ہے ٹونٹی سیون انچ اگر آپ کو اس سے لونگ رکھنی ہے تو آپ اس سے لونگ رکھ سکتے ہیں اور زیادہ لائنز بنا سکتے ہیں اس میں جو بازو کی لائنز بنائی گئی ہیں وہ سکسٹین لائنز ہیں جو آرم ہول سے الگ کی گئی ہیں بارڈر کے علاوہ آرم ہول کے بعد نیچے کی لیندھ میں میں نے ٹویل لائنز بنائی ہیں اس کے بعد ہم بارڈر بنائیں گے تو بارڈر کس طرح بنانا ہے جس طرح کلرز آ رہے ہیں جو کلر نیچے آئے گا میں وہی یوز کر رہی ہوں یہاں پر میں نے دوبارہ سے پنگ کلر ایڈ کیا ہے تو پنگ کلر سے سب سے پہلے ہم تین چین بنائیں گے اور یہ دیکھیں یہ جو درمیان ہے جہاں پر ہم دو یا تین بناتے تھے وہاں پر ہم ایک سنگل کریشیا کر دیں گے پیٹرن کے بیچ میں اب دوبارہ سے تین چین بنائیں گے تو اسی کے اندر ہم دوبارہ سے ایک سنگل کریشیا بنائیں گے تو یہ ہمارا ایک نیا ڈیزائن بن جائے گا جس طرح ہمارا پیٹرن آ رہا ہے اسی کی طرح کا یہ دیکھیں یہاں پر کونہ سا بن جائے گا کارنر جس کو کہیں گے اور بہت خوبصور لگا ہے دوبارہ سے ہم تین چین بنائیں گے اور اب کیا کرنا ہے دو جہاں پر ہمارا ایک پیٹرن اینڈ ہو رہا ہے اور دوسرا سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں پر ہم ایک سنگل کریشیا بنائیں گے پھر سے ہم تین چین ڈالیں گے اور سیم اسی طرح جو میڈ ہے پیٹرن کا میڈ ہے جہاں پر دو تین چین ڈالتے تھے وہاں پر ہم ایک سنگل کریشیا دوبارہ سے تین چین ڈال کے اسی کے اندر جو ہے وہ ہم سنگل کریشیا بنا دیں گے اسی طرح ہم پوری چین یہ جو ہے پورا نیچے کا بارڈر ہے اس کو اسی ڈیزائن پر ایک لائن بنا لیں گے یہ میں کمپلیٹ کر لوں تو پھر آپ سے دوسرا شیئر کرتی ہوں کہ دوسری لائن کس طرح بنانی ہے بارڈر کی ایک لائن میں بنا چکے اور دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو اب ہم دوسری لائن بنائیں گے دوسری لائن کس طرح بنانی ہے ہائٹ کے لیے ہم ایک چین سیمپل سی بنائیں گے اور یہاں پہ انڈ پہ جو ہے وہ سنگل کریشیا آیا تھا تو اسی میں ہم سنگل کریشیا بنائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے بعد سے ہم اسی طرح ہم تین چین بنائیں گے اور جو ہم نے پیٹرن بنایا تھا پیٹرن کے میٹ میں وہاں پر ایک سنگل کریشیا اور اس کے بعد پھر سے تین چین ڈال کر اسی میں سنگل کریشیا کر دیں گے تو یہی پیٹرن ریپیٹ ہوگا دو لائن میں یہ بارڈر کمپلیٹ ہو جائے گا اور اسی طرح پوری لائن بنائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سنگل کریشیا پھر آگے اسی طرح تین چین بنا کے جو ہم نے تین چین بنائیں گے اور جو ہم نے یہاں پہ یہ سنگل کریشیا کیا تھا اسی کے اوپر ہم اس طرح سنگل کریشیا کر دیں گے آگے پھر اسی طرح تین چین کر کے ڈیزائن کے اندر سنگل کریشیا اور پھر تین چین ڈال کے اسی کے اندر ایک اور سنگل کریشیا تو اسی طرح یہ سیکنڈ لائن بھی کمپلیٹ ہوگی اور یہ ہمارا بارڈر جو ہے وہ بن جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بارڈر بنیں گا اور یہ پوری لائن آئے کمپلیٹ کر کے پھر میں آپ سے شیئر کرتی ہوں دیکھیں کتا خوبصورت لگ رہا ہے نیچے کا بارڈر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب ہم یہاں پر یہ جو بٹن پٹی ہے اس کو بنائیں گے کس طرح بنائیں گے سب سے پہلے ہم جو ہیں دو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے بٹن پٹی کے لیے میں گرین تھریڈ یوز کر رہی ہوں تو اس میں ہم دو چین بنائیں گے اس کو ہم ایک ہاف ڈبل کریشیا کاؤنٹ کریں گے اور اب ہم ایک جو ہے وہ اسی پیٹرن کے اندر دوسرا جو ہے ڈبل کریشیا بنائیں گے تو اسی طرح ہم نے ہر لائن میں دو دو ڈبل کریشیا ڈالنے ہیں اس طرح جو ہم نے ساتھ ساتھ دھاگے کو چلایا تھا وہ بھی کور ہوتا جائے گا اور جو ہمارا ڈیزائن ہے وہ بھی بنتا چلا جائے گا یہ دیکھیں ہر پیٹرن میں میں دو جو ہے ہاف ڈی سی بنا رہی ہوں ہاف ڈبل کریشیا تو اسی طرح آپ نے بھی ہر لائن میں دو دو ہاف یعنی ہمارا گر جو ہے ایک کلر میں چار چار ہمارے ہاف ڈی سی آئیں گے یعنی کہ ایک جو ہم نے پہلا بنایا تھا اس میں دو دو دوسرے میں تو اسی طرح یہ ہم جو ہے سارا پارڈر کمپلیٹ کریں گے ایک سائٹ کا بھی اسی طرح دوسری سائٹ کا بھی اسی طرح اور پھر اس کے بعد ہم گلے کی جو پٹی ہے وہ بنائیں گے یہ ہماری جو ہے وہ بٹن پٹی بن چکی ہے تو اب ہم گلے کا جو ہے وہ والا بنائیں گے بارڈر اور گلے کے اگر ہمیں کھلا لگ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے جو کارنر ہے یہاں پر ایک دفعہ ہاف ڈی سی اور بنائیں گے ٹرن لینے کے لئے پھر نیکس جو چین ہے یہاں پر ہم ایک ڈبل کریشیا بنائیں گے ہاف ڈبل کریشیا بنائیں گے پھر یہاں پہ اور یوں کریں گے کہ تین ڈبل کریشیا بنا کے ایک کو ہم سکپ کر دیں گے تو اس طرح ہمارا جو گلہ ہے وہ ٹائٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ ہم یہ بنا رہے ہیں یہ والا بارڈر ہاف ڈبل کریشیا پہ ہی بنانا ہے اور یہ ایک چھوڑ کے ہم نیکسٹ میں جو ہے وہ بنائیں گے اسی طرح یہ پورا راؤن میں بنا کے دوسرے سائٹ کی بھی بٹن پٹی بنا لیں گے اور اگر ہمیں یہ کم لگ رہا ہو میں نے دو لائنز بنائی تھی تو اسی کے اوپر اسی طرح ہم ہاف ڈبل کریشیا سے دوسری لائن بھی بنا لیں گے اب ہمارا بازو کا پارٹ رہ گیا یہ رہ گیا ہمارا آرم ہول اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو دونوں ہیں یہاں پہ بھی ہم ایک ایک جو ہے وہ پیٹرن بنائیں گے تو جس طرح ہم پچھلا پیٹرن بنا رہے تھے سیم اسی طرح ہم ادھر بھی پیٹرن بنائیں گے تو جو تھریڈ یہاں پہ آنا چاہیے وہ ہی ہم یوز کریں گے تو نیکسٹ ہم نے جو ہے وہ پنک لگانا تھا تو یہاں پہ ہم پنک کو ایڈ کریں گے سیم اسی طرح تین جو ہے وہ ہم چین بنائیں گے پھر پیٹرن جو ہمارا تھا پیٹرن کے میڈ میں جو ہے وہ ہم ایک ڈبل کریشیا کر کے تین چین یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہمارا ہول اس طرح بنا ہے تو ہم یہ ایک ڈبل کریشیا بنا کے پھر تین چین اور پھر ایک ڈبل کریشیا بنائیں گے پہلی لائن جو ہے وہ سیم جس طرح ہم ڈیزائن بنا رہے تھے ویسے ہی بنائیں گے نیکسٹ میں اسی طرح ہم ایک ڈبل کریشیا تین چین اور ایک ڈبل کریشیا تو یہ پورا راؤن جو ہے ہم اسی طرح کمپلیٹ کریں گے میں راؤنڈ کمپلیٹ کر لیتی ہوں اور پھر آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ نیکسٹ کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارا جو پورا راؤنڈ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کس طرح کرنا ہے یہاں پہ انڈ میں بھی ہم ایک جو ہے وہ ڈبل کوریشیا دو چین اور ایک ڈبل کوریشیا بنائیں گے تو یہ ہمارا دو دفعہ ایک دوسری پینٹ یہ جو نیچے کے پارٹ والا ہے اس میں بھی دو بنیں گے ایک یہاں پہ ایک ہم نے سٹارٹ پہ بنایا تھا ایک انڈ میں تو اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے سلپ سٹچ کریں گے سلپ سٹچ کر کے جو ہمارا پورا راؤنڈ ہے وہ برابر آ جائے گا یہ یہاں سے لاکر یوں اب ہم جو سیم اسی طرح تین جو ہے وہ چین بنائیں گے ہائٹ کے لیے ہائٹ بنا کے اور پھر ہم اپنا جو پیٹرن ہے وہ شروع کریں گے یعنی ایک جو ہے فرنٹ پوسٹ کریں گے فرنٹ پوسٹ ڈبل قریشیا تین جو ہے وہ دبل قریشیا پھر دو چین پھر تین ڈبل قریشیا اور ایک جو ہے وہ فرنٹ پوسٹ ہاں ڈبل قریشیا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارا یہاں پہ یہ دوسرا ہو گیا اور یہ ہو گیا ہمارا تیسرا ڈبل قریشیا اس کے بعد ہم دو چین ڈالیں گے پھر تین جو ہیں وہ تین ڈبل کوریشیا ون ٹو اور یہ ہمارا تھری ڈبل کوریشیا اس کے بعد جو نیچے والا تھا ڈبل کوریشیا اس کو ہم فرنٹ پوسٹ کی طرح ڈبل کوریشیا بنا لیں گے تو یہ ہمارا ایک پیٹن بن گیا اب نیکسٹ کو اسی طرح شروع کریں گے پہلے فرنٹ پوسٹ ڈبل کوریشیا پھر تین چین اور اسی طرح یہ پورا راؤنڈ کمپلیٹ ہوگا پورا راؤنڈ کمپلیٹ کر کے پھر میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ نیکسٹ ہم اس کو کس طرح کم کریں گے یہ ہمارے دو راؤنڈ جو ہے اسے موسری پیٹرن پہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم نیکسٹ جو ہے وہ تھریڈ کو چینج کریں گے بازو میں ہم دوبارہ سے ییلو ہے ییلو یوز کر رہے ہیں پنک کے بعد تو ییلو ہم ایڈ کریں گے اسی طرح سیم تین سنگل کوریشیا بنا کے ہائٹ دیں گے اور پھر ہم جو نیکسٹ پیٹرن ہے اس کو بنائیں گے یہ دیکھیں اس سے پہلے جو میں نے پارٹ ون دیا ہے جو ٹیل سے سمجھنے کے لیے آپ اس کو لازمی واس کیجئے گا تب ہی آپ کو یہ ڈیزائن سمجھ جائے گا اور ویڈیو کو لائک شروع کومنٹ کرنا بلکل مت بھولئے گا بہت میند سے ویڈیو بنائی جاتی ہے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو آپ بھی اپلیشیٹ کیا کریں اور یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے بنایا ایک ڈبل کوریشیا اس کے بعد اس کو ذرا دھیان سے دیکھیں گا یہاں پر آپ کم ہوں گے تو تین ہم نے پہلا جو ہمارا نیچے والے پیٹرن تھا سیم ہم اس میں اسی طرح بنائیں گے یعنی تین ڈبل کوریشیا ایک سوری ایک ڈبل کوریشیا تین چین اور ایک ڈبل کوریشیا تو یہ ہمارا ایک پیٹرن ہو گیا اس کے بعد دوسرے میں بھی ہم سیم اسی طرح جو ہے وہ بنائیں گے یہ اس میں بھی ایک ڈبل کوریشیا تین چین اور ایک ڈبل کوریشیا اب نیکسٹ میں جو ہے وہ ہم کم کریں گے کس طرح کم کریں گے کہ ایک ہم جو ہے وہ یہاں پہ ایک ڈبل کوریشیا بنائیں گے دو چین بنائیں گے اور ایک ڈبل کوریشیا بنائیں گے یعنی ہمارا ٹو ٹو دو میں یعنی سیم وہی پروسیس ہو اور نیم میں جو ہے نیکسٹ میں وہ ہم ایک کم کر دیں گے جب نیکسٹ پیٹرن بنے گا تو وہ بھی اسی طرح کم ہوگا تو یہاں سے ہماری جو بازو کی جو ہے وہ چڑائی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی ہر راؤن میں کم نہیں کرنا تو احتیاط کے ساتھ کرنا ہے اس میں یہی پیٹرن بنے گا نیکسٹ جو کلر چینج ہوگا اس میں بھی یہی پیٹرن بنے گا اس کے بعد پھر کم ہوگا یہ دیکھیں تھری تھری چین اور یہاں پہ ٹو پھر آگے ہم تھری تھری اور ٹو پورا لائن کمپلیٹ کر لیں گے اور یہ میں نے لائن کمپلیٹ کر لیا ہے تو اب کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اب کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ ہم سلپ سٹچ کر کے جو تھری ہماری چین تھی وہاں پہ سلپ سٹچ کریں گے اور اب ہم پیٹرن بنائیں گے پیٹرن کیس طرح بنانا ہے سب سے پہلے ہم تین چین لیں گے اور ایک یہاں پہ یہ دیکھیں ہم اس کو فرنٹ پوز جبل کرشیہ کریں گے پھر تین چین ڈالیں گے سوری تین دبل کرشیہ کریں گے دو چین ڈال کے اسی طرح پھر تین ڈبل کرشیہ ڈال کے ایک ہم فرنٹ پوز جبل کرشیہ کریں گے تو یہ ہمارا پہلا پیٹرن اسی طرح بنے گا دوسرا پیٹرن بھی اسی طرح بنے گا تیسرے میں ہم چینج کریں گے یعنی ہر تھائرڈ میں اس رو میں ہم نے چینج کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم فرنڈ پوسٹ بنا کے سیکنڈ پیٹرن بھی اسی طرح بنائیں گے پھر تین دبل کوریشیا بنائیں گے دو چین پھر تین دبل کوریشیا پھر جو ہے فرنڈ پوسٹ بنائیں گے اب یہ جو ہمارا تھرڈ ہے اس میں ہم ایک فرنٹ پوسٹ بنائیں گے دو ڈبل کریشیا بنائیں گے دو چین دو ڈبل کریشیا اور ایک فرنٹ پوسٹ بنائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم دو ڈبل کریشیا دو چین دو ڈبل کریشیا اور ایک فرنٹ پوسٹ یہ دیکھیں یہاں دو ڈبل کوریشی ہیں دو چین دو فرنٹ پوسٹ دو ڈبل کوریشی اور ایک فرنٹ پوسٹ یہاں فرنٹ پوسٹ تو اس لائن میں ہم پوری لائن اسی طرح کمپلیٹ کریں گے یعنی دو میں جو ہے وہ تری تری اور ایک میں دو کے ساتھ تو اس طرح ہم دو لائنز بنائیں گے یعنی ایک اس کلر کی اور ایک اس کے بعد گرین کلر کی بنا لیں گے یہ دیکھیں میں دو لائنز بنا چکی ہوں ییلو اور گرین کلر کی یہاں پہ ہم نے یہ کیا ہے کہ دو لائنز تھری تھری ڈبل کوریشی کے ساتھ اور ایک دو کے ساتھ اب ہم نے نیکس لائن میں کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم سیم اسی طرح پیٹرن ڈالیں گے پہلا جو ہے وہ تھری چین کے ساتھ ہوگا دوسرا جو ہے وہ دو چین کے ساتھ پہلے میں ہم نے تین چین ڈالی اور دوسرے میں ہم دو چین کریں گے اور پوری لائن میں نا اسی طرح پیٹرن کریں گے یعنی ایک ہم تین چین دوسرے میں دو چین تین چین دو چین اور نیکس جو اس کا سٹیپ ہوگا اس میں بھی ہم تین ڈبل کوریشیا ہے جس میں تین چین ڈالی ہیں تین ڈبل کوریشیا جس میں دو چین ڈالی ہیں دو ڈبل کوریشیا تو اسی طرح یہ والے دو راؤنڈ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوں گے یہ پورا راؤنڈ کمپلیٹ کر کے پھر آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے کس طرح ہم نیکس پیٹرن بنائیں گے راؤنڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے سلپ سٹیچ کر چکی ہوں تو اب ہم جو ہے وہ تین چین ہائٹ کے لیے بنائیں گے اور پھر اسی طرح پیٹرن کو شروع کریں گے پہلا ہم فرنٹ پوسٹ بنائیں گے اس کے بعد تین ڈبل کوریشیا دو چین یہ دیکھیں یہاں پہ ہم تین ڈبل کوریشیا بنائیں گے دو چین اور پھر تین ڈبل کوریشیا بنا کے فرنٹ پوسٹ ٹیک کریں گے یہ ہمارا فرنٹ پوسٹ ہو گیا اس سے نیکس پہ ہم نے کیا کیا تھا کہ دو چین نیچے والے پیٹرن میں ڈالی تھی تو دو ہی ہم ڈبل کوریشیا ڈالیں گے یعنی ایک فرنٹ پوسٹ ہو گیا دو ڈبل کوریشیا ہو گئے دو چین ہو گئیں دو چین ہو گئیں دو ڈبل کوریشیا اور جو ہے ایک فرنٹ پوسٹ پوری لائن اسی طرح کمپلیٹ ہو گی نیکسٹ کلر پہ بھی یہی پیٹرن بنے گا یعنی ایک میں تین چین دو جو ہے وہ چین پھر اس کی ساتھ پیٹرن میں بھی تین تین بنیں گی اور اس سے نیکسٹ جو لائن ہوگی وہ ہماری دو دو کے ساتھ ہوگی ان دو لائنز کے بعد ہم نے جو ہے وہ تین لائن جو ہیں وہ دو دو کے ساتھ بنانی ہیں یعنی دو ڈبل کوریشیا دو چین دو ڈبل کوریشیا دو چین اور یہ سارا جو ہے تین لائن اسی طرح بنیں گی تو یہ بنا کے پھر میں آپ سے آگے شیئر کرتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا یہاں پہ یہ دیکھیں پہلے ہم نے جو ہے سیم پیٹرن شروع کیا اس کے بعد دو لائن تین تین دو پھر جو دو لائنز تھیں وہ ہم نے تین دو کے ساتھ اس کے بعد جو ہیں وہ تین لائنز جو ہیں وہ دو دو کے ساتھ تو اب ہم نے آگے والی جو آٹ لائنز ہیں وہ ایک ایک چین کے ساتھ بنانی ہے تو کیسے بنانی ہے یہ بتاتی ہوں یہاں پہ جو ایک چین والا پیٹرن ہے وہ میرا گرین کلر کے ساتھ آ رہا ہے تو گرین کلر میٹ کر رہی ہوں سیم اسی طرح تین چین ڈال کے ہائٹ کے لئے پھر ہم جو پیٹرن کے بیچ ہے وہ ایک دبل کوریشیا ڈالیں گے ایک چین اور ایک دبل کوریشیا یہاں پہ ایک دبل کوریشیا ایک چین اور ایک دبل کوریشیا تو یہ والی ہماری جو پوری لائن ہے نا ہے پچھے والی جو لائن ہے وہ ہم نے دو دو کے ساتھ کر لی تھی تو اب ہم نے جو آگے آٹ لائنز بنانی ہے آٹ سے زیادہ بھی اگر آپ کو لمبی لائنز چاہیے تو آپ اس سے بڑھا بھی سکتے ہیں تو ہم یہ کریں گے کہ ایک چین ایک ڈبل کریشیا ایک چین اور ایک ڈبل کریشیا تو پوری لائن ہم اسی طرح یہ کمپلیٹ کریں گے پوری لائن ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے پیٹرن کو بنانا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم فرنٹ پوسٹ ایک کریں گے ایک ڈبل کریشیا یہاں پہ یہ دیکھیں ایک ڈبل کریشیا ایک چین ایک چین اور ایک ڈبل کریشیا اور پھر فرنٹ پوسٹ یہ دیکھیں ایک ڈبل کریشیا ایک چین ایک ڈبل کریشیا اور ایک فرنٹ پوسٹ تو اسی طرح یہ ہم پوری لائن کمپلیٹ کریں گے بلکہ یہ پوری لائن نہیں بلکہ اس سے آگے جتنے بھی ہم کلرز ہیں سات آٹھ لائنز جو ہیں میری تو آٹھ لائنز آئیں تھے آپ کی ہو سکتا ہے دس لائن آ جائیں یا کم بھی ہو سکتی ہیں تو آپ اپنے حساب سے یہ اسی طرح بنائیں گے اس کے بعد ہم جو ہے وہ بارڈر بنائیں گے تاکہ یہ ڈیزائن جو ہے ہمارا ٹائٹ ہو جائے تو اسی طرح ہم یہ بنا لیں گے آٹھ لائنز جو ہیں وہ بنا چکیوں تو اب ہم نے جو بازو کا آگے بارڈر ہے وہ کس طرح بنانا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میرا ییلو کلر آ رہا ہے تو ییلو کلر کے ساتھ ہم بارڈر بنائیں گے دو ہم جو ہے سٹارٹ پہ دو چین بنائیں گے اور ایک ہاف ڈبل کوریشیا وہیں پہ بنائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ دو چین بنالی اور ایک جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ ایک اور جو ہے ہاف ڈبل کوریشیا بنا لیں گے ہاف ڈبل کوریشیا میں ہم ایک ساتھ جو ہے وہ دھاگے کو نکال لیتے ہیں دو دفعہ نہیں بنا جاتا اور پھر اس کے بعد جو دو ہاف ڈبل کوریشیاں ہیں وہ ہم جو پیٹرن کی بیچ میں ایک چینڈ وہاں پر بنا ہے تو سیم اسی طرح ہر پیٹرن میں ہم جو ہے وہ دو دفعہ بناتے جائیں گے چار لائن جو ہیں وہ ہاف ڈبل کوریشیاں کی بنانی ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر جہاں جہاں پر ہماری ایک چین ہے وہاں وہاں پر جو درمیان ہے پیٹرن کا وہاں پر دو دو ڈبل کوریشیاں بنائیں گے فرسٹ پوری لائن ہم اسی طرح کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد بتاتی ہوں کہ نیکس لائن میں ہم کس طرح کریں گے فرسٹ لائن جو ہے ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اینڈ پر ہم سلپ سٹچ کریں گے اور سیکنڈ لائن میں جو ہے وہ ہم اسی طرح ہر ایک کیو پر ایک ایک ڈبل کوریشیاں بناتے جائیں گے یہاں دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے ہم یہ سلپ سٹچ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم ہائٹ کا جو دو چین ہے یہ ہمارا ایک ڈبل کوریشیاں ہو جائے گا اور سیکنڈ میں جو ہے ہم ایک ڈبل کوریشیاں بنا لیں گے اوپر سے اس طرح چین کو اٹھا کر ہم ہاف ڈبل کوریشیاں بنا لیں گے اسی طرح ہر چین کو اٹھا کر ہم ہاف ڈبل کوریشیاں بناتے جائیں گے اس طرح ہم نے چار لائنز بنانی ہیں اس طرح ہمارا بازو کمپلیٹ ہونے کے ساتھ ہماری جرسی بھی کمپلیٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں ایک دفعہ فائنل لوک کے ہماری جرسی جو ہے میں نے دو دو دفعہ جو بٹن پٹی ہے وہ دو دفعہ ہاف ڈبل کوریشے کے ساتھ بنائی ہے ایک دفعہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا تو دو دفعہ بنا کے وہ کافی خوبصورت لگ رہی ہے تو ہماری جرسی کمپلیٹ ہو چکی ہے نیچے کا بارڈر دیکھیں کتنا خوبصورت لگ چکا ہے بن رہا ہے اور کلر بھی بہت ہی خوبصورت آئے ہیں سائز بھی بہت فری ہے یہ نیچے والے جو ہیں یہ بارہ لائنز ہیں ہم نے اوپر جو ہے بنائی تھی آپ بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں اور یہ آگے بارڈر بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے کیسی لگی آپ کو ویڈیو ویڈیو کو لائک شروع و کومنٹ کرنا بلکل مت بولیے گا اور مجھے لازمی یہ بتائے گا کہ آپ میرے اس چینل پر کوریشیا سے ریلیٹڈ اور چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں موسیقی